آج کا موسم کتنا خوشگوار ہے جب میں اے آر وائے آ رہی تھی اپنے گھر سے تو بارش کے آثار تھے بادل آئے ہوئے تھے لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی تو بارش شروع ہو گئی اور ہاتھ سنا ہے کہ چھیک ٹھاک قسم کی بارش ہوگی لیکن ایک خوشی بھی ہے پچھلے دنوں میں نے مطبع ایک دو دن سے میں سن رہی ہوں کہ تھوڑے سے جو ٹیسٹ ہم کروا رہے ہیں اس میں پوزیٹیف کم آئے ہیں اور نیگٹیف لوگ زیادہ ہیں تو اس لیے تھوڑا سا سننے میں یہ آ رہا ہے تو میں نے کہا اگر سننے میں بھی آ رہا ہے تو میں آپ کا تھوڑی تسلی دے دوں کہ تھوڑا سا کرونا میں تھوڑی سے کمی محسوس ہوئی ہے تھوڑا سا کا گراف نیچے گیا ہے آئی گیس سمارٹ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہے یا شاید آپ لوگ زیادہ احتیاط کرنے لگے ہیں یا اس کا زور ٹوٹ رہا ہے I don't know لیکن اللہ کرے کچھ حقیقت ہو جس میں تو ہم تھوڑا سا ایک سکون کا سانس لے سکیں جو ایک یعنی حالق میں ایک جان اٹک گئی تھی وہ اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ تھوڑا سا سکون کا سانس ہمیں مل سکے اور پھر ہم یہ سوچ سکے کہ حالات بہتر ہوں گے تو بچے نئے سیشن شروع کریں گے سکول شروع ہوگا کالج شروع ہوگا انیورسٹی شروع ہوگی تو وہ ایک روا دوا ہوگی زندگی جو ایک رکسی گئی ہے تو سب اسی چیز کے انتظار میں ہیں اور کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے ہر توفان آندھی کے بعد خاموشی ہوتی ہے تو اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے جیسے فار ایگام پر لائٹ چلی جاتی ہے متنا گرمی میں خوار ہو رہے ہیں اس وقت تو مطلب آپ نے وہ دیکھا ایک عورت جو ہے اس کی ایک پکچر آئی کہ وہ لوگر کے لانت دے رہی ہے اور وہ نام لکھا ہے بجلی والوں کا تو بہت ساری میمز بھی بن رہے ہیں مگر جب بجلی جاتی ہے تو آپ کا وائ فائی نہیں چلتا ہے اور پھر آپ نے موبائل کو چھوڑ دیتے ہیں اور سارے گھر والے اکھٹے کا ہی بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی بوریت اور گرمی کو دماغ پر سوار نہیں ہونے دے اور اپنی کوئی باتیں کرے تو ایک دوسر سے کلوز ہوتے ہیں پھر اگر اتنا افسوس اور اتنا حصہ آتا ہے کہ آپ دودھ اُبال رہے ہوتے دیکھچی میں ایک پلک جھپکتی ہے اور دودھ اُبل جاتا ہے اتنا افسوس ہوتا ہے جب دودھ اُبل جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہی تو کھڑی تھی بس یوں آنکھیں جھپکی ہیں اور یہ دودھ اُبال کے پھٹ گیا تو لیکن اس سے فائدہ دیکھیں اس سے پنیر بنتی ہے آپ گھر میں پنیر بنا سکتے ہیں یہ اس کا فائدہ ہو گیا کیونکہ آپ ہر نقصان میں فائدہ تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ پوزیٹیو ہوتے ہیں مطلب آپ کی نیچر پوزیٹیو ہوتے ہیں اگر آپ کی صبح 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 سوکے اٹھیں اور کسی بات بحث ہو گئی میاں سے لڑائی ہو گئی اور وہ آپ سے مو مطلب آپ کا موڈ آف کر کر اپنا موڈ آف کر کر آفیس چلے گئے ہیں اور جب وہ شام میں باپس آتے ہیں اور ریلائز کرتے ہیں کہ ہاں بھئی غلطی میری تھی یا اگر غلطی بیگم کی بیتی چلو بہال اچھا کرو اور آکے آپ کو مناتے ہیں پھر آپ پھولوں کے گجرے وجرے لے آتے ہیں اور آپ کو کئی باہر کھانے پر لے جاتے ہیں تو فائدہ ہوا نا دیکھیں ایک دنوں سے لفٹ نہیں کرا رہے تھے اور اب زیادہ ہی لفٹ ہو گئی زیادہ ہی مزہ آ گیا کہ کھانا کھانے باہر لے گئے کرائی کا گھر اگر آپ کا ہوتا اور آپ ساری زندگی افسوس کرتے رہتے ہیں بس یار اپنا گھر نہیں ہوا یار اپنا گھر نہیں ہوا اپنا لیکن جب آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو جائدات پر لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں خاص طور پر ان کے باب آپ کے مرنے کے بعد بہن بھائی ایک دوسری کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں جو سچے رشتے ہیں وہ صرف جائدات کے لیے لڑے ہوتے ہیں تو آپ سکون کا سانس دل میں لیتے ہیں کہ ہاں شکر ہے بھئی ہماری کوئی جائدات نہیں ہے تو ہمارے جانے کے بعد کم از کم ہمارے بچے آپس میں لڑیں گے تو نہیں تو اس لیے کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے کسی چیز میں چھوپیے ہو وہ آپ کو ڈونڈنی ہے کہ اچھی بات ہے کہاں اب اگر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہے چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے انٹینٹ سے دیکھیا میں نے پک کیا میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں ہر کوئی رو رہا ہے ہمارے پاس کام نہیں ہے ہم کیسے اپنا گزارہ کریں کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے سب کی ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں